اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام اللہ رسول سقلین محبوب رب المشرقین والمغربین اللذی شلف القاسین بن نالین شریفین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین Abil قاسم محمد اللہ علیہ وسلم سمسلات و السلام الالہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہزین전야지باللہ انہم الرسا وطاہرہم تطہین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم من عВ suck وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ دَائِهِمْ أَجْمَئِن مِنَ الْآنِ الٰى قِيَامِ عَمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حَازَ حُسَيْنُ فَارِفُ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد رضا دیکھ رائے منزلت ابتدائی سخن میں گزارش کروں گا ایک مرتبہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کر جو آپ کے مرہومین ہیں اور خاص طور پر ایران اور عراق میں جو زلزلے میں لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کے احسان کے لئے ایک مرتبہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کریں ایک مرتبہ درود بھیدے محمد وآل محمد اور دعا کروں گا کچھ درخواست ہوئی ہیں دعا کی ایک بچی ہے دو سال کی جو شدید بیمار ہے ایک بچہ ہے اٹھارہ سال کا جو ایک سخت مرض میں گرفتار ہے اور اس کی قیمت حریبی چل لئی ہے اور ہم لوگوں کے درمیان بھی ہم لوگوں کے گھروں میں بھی جو بھی بیمار ہیں خداوندعالم انشاءاللہ تعالیٰ سید الشہدہ کے صدقے میں ان کو شفاء کامل وعجیلت ہے درحقیقت جس حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے عجیب حدیث ہے رسول اسلام وہ رسول کہ جس سے بہتر جس سے برتر جس سے بالا خداوندعالم نے کسی کو خلق نہ کیا اور عالم وجود میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس سے بہتر کسی وجود کو اپنے اندر جگہ دے سکے اور کیجئے گا اس رسول نے فرمایا حاضر حسین فارفو یہ حسین ہے اسے پہچان لو کب فرمایا کیسے فرمایا آپ بہتر جانتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان فرمایا ان کے درمیان فرمایا کہ جنہوں نے حسین کو دنیا میں آنے کے بعد سے مستقل اب تک دیکھ رہے تھے گویا رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جاننا اور شئے ہے پہچاننا اور شئے ہے سارا مسئلہ ہی جاننے اور پہچاننے کے درمیان کا ہے کہ انسان جانتا ہے پہچانتا نہیں ہے رسول اسلام کن کو پہچنوا رہے ہیں ان کو پہچنوا رہے ہیں ان کو پہچنوا رہے ہیں ان کو پہچنوا رہے ہیں کہ جنہوں نے حسین کو دنیا میں آتے ہوئے اور پروان چڑھتے ہوئے دیکھا اور کیسے پہچنوایا کہ رسول خطبہ دے رہے ہیں رسول خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیکھتے رسول اسلام دیکھ رہے ہیں سامنے اور غور کیجئے خطبہ بھی ایسا خطبہ نہیں جیسا میں ممبر پر دے رہا ہوں خطبہ بھی نماز جمعہ کا خطبہ اور نماز جمعہ کا خطبہ نماز جمعہ کی طرح واجب ہوتا ہے عام خطابت نہیں ہے نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں سامنے سے کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین تشریف لارے مسجد میں اور اکثر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین کا پیر الجھا امام حسین کا پیر الجھا قسم خدا کی جو رسالتوں کی منازل کو سلجھانے آیا ہو جو دنیا کے مسائل سلجھانے آیا ہو اس کا پیر الجھا نہیں پیر نہیں الجھا بلکہ قبعہ نے چاہا کہ پائے اقدس کا بوسہ دے کر بابرکت ہو جائے اور جیسے ہی قبعہ نے پاؤں کا بوسہ لیا زمین نے کہا میں کہا پیچھے رہوں گی زمین نے بھی زاویے بدل بدل کے حسین کے پیر کے بوسہ لیا زاویے بدل مختلف زاویوں سے پائے حسین کا بوسہ لیا رسول نے خطبہ چھوڑا یہ کون سا خطبہ ہے کہا یہ نمازِ جمعہ نمازِ زہر کے بدلے ہے دو رکت زہر کی جگہ دو رکت کی جگہ خطبہ ہے دو رکت کی جگہ کیا ہے خطبہ واجب خطبہ ہے واجب خطبہ اور رسول نے خطبہ منقطع کر دیا دوڑے دوڑے حسین کی طرف دوڑ کر آغوش میں اٹھایا غور کیجئے بس دوڑ کر آغوش میں اٹھایا آغوش میں اٹھا کر ممبر پر دوبارہ آئے جہاں خطبہ چھوڑا تھا وہی سے شروع کیا خطبہ جہاں چھوڑا تھا وہی سے شروع کیا اور میں آپ کے لئے عجیب مثال دے رہا ہوں خطبہ جہاں چھوڑا وہی سے اسٹائٹ کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی مجبوری کی بنا پر نماز توڑنی پڑ جائے تو کیا کریں گے کہا دوبارہ نماز پڑھیں گے شروع سے کہا کیوں کہا اس لئے شروع سے دوبارہ پڑھیں گے کہ اب ذکر خدا میں فاصلہ آگیا کیوں آپ دوبارہ شروع کر گئے اس لئے کہ ذکر خدا میں فاصلہ آگیا تو بھائی رسول تو واجب خطبہ دے رہے تھے خطبہ منقطہ کیا ارے منقطہ تو ہم جیسے کم فہم کہتے ہیں رسول نے منقطہ نہیں کیا بلکہ مرسا کر دیا رسول نے خطبہ کا حسن بڑھا دیا اور عجیب جملہ کا چونکہ جیسے ہمارے دہن میں آجائے سوال رسول تو نباز فطرت انسان ہے انسان خود کو بھی نہیں معلوم کہ دل میں کیا چلنا ہے رسول جانتے ہیں رسول نے کہا حازہ حسین فارفو یہ حسین ہے سے پہچان لو بھئی خطبہ جمع منقطہ کیا تھا وہاں پر اور اب شروع جو کیا تو کیا کہا حازہ حسین فارفو یہ حسین ہے اسے پہچان لو اس ایک جملے نے بتا دیا کہ ضروری نہیں جو حسین کو دیکھ رہا ہو عجیب بات کہہ رہا ہوں میں جو حسین کو دیکھ رہا ہو وہ پہچان بھی رہا ہو جو دیکھ رہا ہو وہ پہچان بھی رہا ہو ارے دیکھ تو حسین کو پورا یزید کا لسکر رہا تھا مگر جس نے پہچان لیا جس نے پہچان لیا ایک نے پہچانا بھائی دیکھ تو سب رہے تھے پہچان نہیں رہے تھے اور آپ عجیب میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے خدم میں جب امان حسین شہید ہو رہے تھے جناب زینب نے ٹلے زینبیہ سے ایک جملہ کہا تھا اے پسر سعج تو دیکھ رہا ہے میرا ماجہ شہید ہو رہا ہے تو دیکھ رہا ہے میرا ماجہ شہید ہو رہا ہے کس سے کہا پسر سعج سے اور یہ جملہ کہا وہاں جاتا ہے کہ جہاں پر کچھ آشنائی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پسر سعج حسین کو جانتا تھا کوئی جانے یا نہ جانے یہ جملہ بتا رہا ہے اے پسر سعج تو دیکھ رہا ہے میرا ماجہ شہید ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پسر سعج دیکھ تو رہا تھا حسین کو جانتا تھا پہچانتا نہیں تھا منزل میں آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ پسر سعج کون ہے سعج ابن عبی وقاس کا بیٹا رسول اسلام کا بڑا نامور صحابی ہے یہ اس کا باپ اس کا بیٹا یہ ہے اور یہاں تک قربت رہی ہوگی کہ جو پردے میں رہنے والی بی بی ہے وہ بھی پہچانتی ہے تبھی تو یہ جمعہ لگا امام حسین اس کے پاس بہت بار گئی کہ اے پسر سعج گوھر کیجئے اے پسر سعج کیا بات ہے تو میرے خلاف کیوں جا رہا ہے کیوں میرے خلاف جا رہا ہے کیوں مجھے ماننا چاہتا ہے کیوں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کیا میں رسول کا نوازہ نہیں ہوں تو بتا قرض ہے تیرے اوپر میں چکاؤں گا تو بتا کس بات کے لئے پریشان ہے گھر چاہیے میں دوں گا کس لئے کر رہا ہے کہا مجھے ریکی حکومت ملے گی ریکی حکومت ملے گی امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ تجھے ریکہ ایک گندم بھی نہیں ملے گا تجھے ایک گہوں کا دانا بھی نہیں ملے گا یہ ریکی حکومت کا وعدہ کس نے کیا تھا یزید نے یزید کون کہ جو اتنی بڑی حکومت کا والی ہے کہ یونان سے لے کر ایتھوپیا تک اور ایجپٹ سے لے کر انڈیا تک سندھ تک اس کی حکومت کیا کہا تھا تجھے تجھے ریکی حکومت دوں گا حسین نے کیا کہا تھا تجھے ایک گندم کا دانا نہیں ملے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یزید کی بات سچ ہوئی یا حسین کی بات سچ ہوئی اگر حسین نہ چاہے تو مالک حکومت بھی کسی کو ایک گہوں کا دانا نہیں دے سکتے تھے ارے کم سے کم ریکی حکومت نہ دینی تھی تو حسین کا قول جھوٹا کرنے کے لیے ایک گہوں کا دانا دے دیتے مگر پھر عرض کر دوں کہ گہوں کا دانا ہے رزق گہوں کا دانا ہے رزق گہوں کا دانا ہے رزق گہوں کا دانا بھی ملنا نہیں چاہیے تھا اس لیے کہ جن کی اجازت کے بغیر اگر آدم گہوں کا دانا کھا لے ایک گہوں کا دانا آدم نے کیا کھایا تھا کیا ہوا چلے جاؤ گہوں کا دانا بھی ملنا نہیں چاہیے اس لیے کہ رزق کا زامن حسین ہے کون حسین سمجھئے رسول نے کہا اس کو پہچان لو کیسے پہچان لو خطبہ چھوڑا رسول نے کہا کہ حسین کو پہچان لو اس لیے بور کرتی جائے گیا حسین نے نماز رسول نے خطبہ نماز کو طول دیا کس کے لیے حسین کے لیے حسین اب آیا ہے تاکہ 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 تمام شریعت کو لوگوں کو پہچنوا سکے غور کیا میں مثال آپ کے سامنے دوں گا حسین آیا ہی اس لیے ہے کہ شریعت کو شریعت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر سکے رسول نے نماز کو طول دیا حسین نے سجدے کو طول دیا کیوں تاکہ نماز کی حرمت بچ جائے حسین نے سجدہ کیا حسین نے نماز پڑھی حسین نے کربلا کے میدان میں آزان دلائی نماز پڑھی کیوں تاکہ قیامت تک یا تاکہ قیامت تک کے لیے تاکہ قیامت تک کے لیے حرمتِ نماز محفوظ رہ جائے اگر حسین سجدہ نہ کرتے نماز نہ پڑھاتے تو پوری کائنات ہر نمازی کو قاتل سمجھتی کرنا پر تھی کیا ہوتا حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اگر حسین حج کو عمرے سے تبدیل نہ کرتا تو یہ جو دس لاکھ بارہ لاکھ حاجی دکھائی دیتے ہیں یہ حاجی دکھائی نہ دیتے کیوں اس لیے کہ لوگ حجز پہ جانے سے پہلے سوچتے کہ جب مولودِ کعبہ کا بیٹا کعبے میں محفوظ نہیں ہے تو کوئی بھی محفوظ نہیں دے گا اور غور کیجئے ہم حجز پہ گئے تھے ہم نے دیکھا کہ بھئی ہیلیکوارٹر سے تواف ہو رہا ہے کہ یہ ہیلیکوارٹر سے کیوں تواف کریں کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ نیچے سے تواف کریں یہ نیچے سے تواف بھیڑ اتنی ہے یہ وی آئی پی لوگ ہیں یہ کیسے کریں گے ان کے ساتھ تو ان کے سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا یہ تو اوپر سے تواف کریں گے کیوں کہ سیکیورٹی ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ نیچے سے تواف کریں ارے حسین نے تو حج کو عمرے سے بدل کر بتا دیا کہ جو ممکن نہیں ہوتا وہ واجب بھی نہیں ہوتا جو ممکنی نہیں ہے وہ واجب کہا کون حسین سمجھئے رسول نے کہا اس کو پہچان لو یہی تمہیں شریعت بتائے گا اس سے لوگے تو شریعت ملے گی اس سے نہیں لوگے تو شریعت نہیں ملے گی یہ حسین دنیا میں آیا گوھر کیجئے گا یہ حسین دنیا میں آیا اور دنیا میں آیا آزادی کے اوپر مجھے آپ کی خدمت پڑھنا ہے حسین پیغامِ آزادی دیتا ہے حسین پیغامِ آزادی دیتا ہے یہ حسین دنیا میں آیا گہوارے میں ہیں پڑھی ہوئی بات ہے آپ کے سامنے صرف دور آ رہا ہوں چونکہ دوسری چیز آپ کے خنماز کرنا ہے ادھر سے فرشتے چلے ایک جگہ پر فطرس پڑھا ہوا تھا سنا ہویا ایک جگہ پر فطرس پڑھا ہوا تھا اور ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ فطرس کے خدا نے بالوں پر چھین لیے تھے کیا پڑھتے ہیں کہ فطرس کے خدا نے بالوں پر چھین لیے تھے گویا خدا بھی ہماری ہی طرح ہے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے وہ تو کریم ہے اگر دے دیا تو دے کر لے گا نہیں پھر بالوں پر خدا چھینتا نہیں اس نے خود گواں دیئے چھپا تھا بالوں پر چھینتا نہیں خدا نے چھینے بھی نہیں اس نے خود گواں دیئے کیسے گوائے اڑ رہا تھا اور اڑتے اڑتے اپنے پیچھے فرشتوں کی فوج دیکھی تو کہا من مسلی میرے جیسا کون یہ الفاظ زبان پر آئے میرے جیسا کون تکبر آیا بالوں پر اپنے آپ ختم ہو گئے خدا نہیں چھینتا ہے خدا ہماری طرح تھوڑی ہے کہ خوش ہوا تو دے دیا ناراض ہوا تو لے لیا ارے بھائی اس پر ایموشن کا اثر نہیں ہوتا ایسا ایک اثر آتا ہے اس پر ایموشن کا اثر ہوگا کیا کہ خوش ہوا تو آج دے دیا اور ناراض ہوا تو لے لیا نہیں خدا نے تو دے دیئے بالوں پر اس نے جیسے ہی گھمنڈ کیا فوراں بالوں پر گھماں دیئے ہر اڑان تب ہی تک جاری رہتی ہے جب تک تکبر نہ آئے ادھر ادھر بالوں پر چھینے نہیں ادھر بالوں پر گوائیں ادھر آ کر گر گیا اب لوگ کہہ دیں گے فرشتے آ رہے تھے اڑسہ گزر گیا فرشتے آئے ادھر سے جا رہے تھے کہاں کہاں جا رہے ہو کہاں رسول کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے حسن کا بھائی آ گیا فاطمہ کے دوسرا بیٹا ہوا ہے علی کا لخت جگر آیا ہے رسول کا نواسہ آیا ہے مبارک بات کے لئے جا رہے ہیں کہاں مجھے بھی لے چلو مجھے بھی لے چلو ایک سوال پوچھن چاہتا ہوں کہ یہی فرشتوں کا لشکر جب رسول دنیا میں آئے تھے کیا آیا نہیں تھا آیا تھا یہی فرشتوں کا لشکر جب علی دنیا میں آئے تھے کیا نہیں آیا تھا مبارک باتی کے لئے رسول کی خدمت میں یہی فرشتوں کا لشکر جب فاطمہ آئی تھی دنیا میں کیا نہیں آیا تھا یہی فرشتوں کا لشکر جب حسن آئے تھے کیا نہیں آیا تھا اسی راستے سے آیا تھا اس لیے کہ معصوم اپنا راستہ نہیں بدلتے بھائی لوگ کہہ دیتے ہیں علی کو معلوم تھا ابن مجیم سویا ہوا تھا کیوں گئے ارے معصوم اپنا راستہ نہیں بدلتے بھائی تو کام تھا معصوم کا تو راستہ تھا فرشتوں کا راستہ تو یہی تھا اور فطرز بھی وہی تھا فطرز کو کہنا چاہیے تھا رسول کو جب آ رہے تھے مجھے بھی لے چلو علی کے لیے جب آ رہے تھے کہنا چاہیے تھا مجھے بھی لے چلو فاطمہ کے لیے جب آ رہے تھے کہنا چاہیے تھا مجھے بھی لے چلو حسن کے لیے آ رہے تھے کہنا چاہیے تھا مجھے بھی لے چلو مگر نہ فطرز نے کچھ کہا نہ فرشتوں نے کہا کہ چلو تیری سوچا ہے کیوں مگر عجیم منظر ہوئی تین شابان کو فرشتے چلے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہاں رسول کے نواسہ آیا ہے علی کے بیٹا آیا ہے فاطمہ کے بیٹا آیا ہے حسن کے بھائی آیا ہے حسین جیسے ہی فطرس نے سنا کہ محمد کے نواسہ علی اور فاطمہ کے بیٹا حسن کے بھائی حسین آیا ہے فطرس نے کہاں مجھے بھی لے چلو کیوں اس لیے کہ فطرس سنتا آیا تھا آدم کی توبہ پنجتن کے صدقے میں نو کی توب پنجتن کے صدقے میں جب اب فطرس نے سن لیا کہ پنجتن مکمل ہو گئے موکمل ہو گئے موسیقی لستcellentے والی محمد محمد دوشن موسیقی 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 بھائی اب تو سن لیا پنجتاً مکمل وہ فورمولا مل گیا جو آدم کو اللہ نے بتایا تھا جس کے جن نام کو لینے پہ یوسف کو کوئے سے رہائی ملی یونوس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی نوح کی کشتی ایک منزل پر پہنچی ابراہیم نارے نمرودی سے بچے فیطرس تو سن رہا تھا کہا مجھے بھی لے چلو اب عجیب بات ہے یہاں پر فرشتے کیا مرضی خدا کے بنا لے جا سکتے ہیں کیا فرشتے مرضی خدا کے بنا لے جا سکتے ہیں لے کر آگئے فیطرس کو کہا یا رسول اللہ یہ کسے لائے ہوں کہا فیطرس کو لائے ہیں کہا گہوارے سے مس کر دو گہوارے سے مس کر دو گہوارے سے مس ہوئے بالو پر گہوارے سے مس ہوئے بالو پر مل گئے میں کہوں گا فیطرس حسین کا ہاتھ ہی سر پر رکھا لو کم سے کم جسم حسین سے تو مس ہو جاؤ یا رسول اللہ کہیے کہ حسین کا ہاتھ رکھا لے حسین کے جسم سے مس ہو جائے تو شاید رسول آواز دے کہ نادان مجھے فیطرس کو نجات دے کر فیطرس کو شفا دے کر ایک مسئلے کو کلیر کرنا ہے ایک مسئلے کو کلیر کرنا ہے ایک مسئلے کو کلیر کرنا ہے اس لیے کہ حسین کا ظاہری وجود ہمیشہ نہیں رہے گا میں ایک سنت قائم کر رہا ہوں کہ جب ایک جگہ پر ایک جگہ پر حسین کچھ دنوں کے لیے آ جائے وہ جگہ شفا ہو جاتی ہے تو جس زمین میں حسین قیامت تک رہنے والا ہے وہ خوا کے شفا ہو جائے گی وہ خوا کے شفا ہو جائے گی فیطرس کو شفا ملی اُڑا اُڑا اور آنکر پھر کہا من مسلی وَأَنَا عَتِقُ الْحُسَيْن اللہ سنیے گا من مسلی وَأَنَا عَتِقُ الْحُسَيْن عَتِقُ کا مطلب ہوتا ہے آزاد شدہ کون میرے جیسا ہے کہ مجھے مجھے حسین نے آزاد کر دیا کون میرے جیسا ہے مجھے حسین نے آزاد کر دیا کون میرے جیسا ہے مجھے حسین نے آزاد کر دیا مجھے حسین نے آزاد کر دیا مجھے حسین نے آزاد کر دیا جیسے ہی حسین نے آزاد کیا اب دوبارہ پرواز کرنے لگا اب دوبارہ پرواز کرنے لگا ارے اب تو فرق سمجھو حسین میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم جب کسی پرندے کو آزاد کرتے ہیں تو پہلے پر کاٹ دیتے ہیں حسین آزاد تب کرتا ہے جب پر پر دے دی کیا کہا انا اتیق الحسین مجھے حسین نے آزاد کر دیا گوھر کیجئے گا کیا فطرس قید تھا گوھر کیجئے گا کیا فطرس قید تھا کیا کسی جیل میں پڑا ہوا تھا پھر یہ جملہ کیوں کہ مجھے حسین نے آزاد کر دیا در حقیقت قید صرف سلاخوں کے پیسے نہیں ہوتی قید اور آزادی کا تعلق جسم سے نہیں ہے بلکہ قید اور آزادی کا تعلق فکر سے ہے اور کیا قید اور آزادی کا تعلق فکر سے ہے اگر فکر آزاد ہو تو انسان قید میں رہ کر بھی مختار ہوتا ہے انسان قید میں رہے تب بھی مختار ہوتا ہے اور اگر فکر قید ہو جائے یہ جو فطرس تھا یہ فکر کی قید میں تھا تکبر کر لیا تھا مجھ سے بڑا کون ہے مجھ سے بڑا کون ہے مجھ سے بڑا کون ہے تکبر کا علاج کیا ہوا تکبر کا علاج کیا کیا کہا لے جاؤ حسین کے دروازے پر لے جاؤ حسین کے دروازے پر اما یہ شفا خانہ ہے یہ شفا خانہ ہے تکبر کا علاج یہاں ہوتا ہے سب سے بڑی بیماری ہے سب سے بڑی بیماری تکبر علاج کا ہوگا در حسین پر اسی لیے اگر کوئی تخت نشین بھی ہو تو حسین کے یہاں آکر فرشِ عذا پر بیٹھا ہے کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے انسان فرشِ عذا پر بھی بیٹھا ہو اور متکبر بھی ہو کیسے ممکن ہے انسان فرشِ عذا پر بھی بیٹھا ہو متکبر بھی ہو اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا دیکھیں کون ہے علی ابو تراب ہے کیا جملہ فرمایا تھا مجھے زمین پر بیٹھنا تخت پر بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے مجھے زمین پر بیٹھنا تخت پر بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے اس لیے کہ جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ کبھی گر نہیں سکتا زمین پر بیٹھا ہوا کبھی گرتا ہے علی گرانے والے کا نام نہیں ہے علی بلندیاں دینے والے کا نام ہے یہ فکری قید میں تھا فطرس اب کیا ہوا انا تیقل حسین میں وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کر دیا بس یہی سے میں چونکہ آزادی کے بارے میں نے پڑھنا تھا آزاد کر دیا ایک جملہ اور ملتا ہے وہ جملہ کیا ہے حسین ابن علی کا ہے وہ جملہ انتہ حرن فِد دنیا وَلْ آخِرہ انتہ حرن فِد دنیا وَلْ آخِرہ میں ایک بات پوچھا جاتا ہوں یہ جو حر کا انکاؤنٹر ہوا ہے حسین کے ساتھ یہ جو حر حسین سے ملا ہے جب یہ جملہ کہا انتہ حرن فِد دنیا وَلْ آخِرہ کیا پہلی بار ملا تھا کیا یہ پہلی بار ملا ہے کہا نہیں اس سے پہلے تو مل چکا ہے کہا کم ملا تھا کہا جب پیاسا آیا تھا اور لجام فرس پہ ہاتھ ڈالی تھی حر تو تب بھی وہی تھا مگر تب حسین نے کیا کہا تھا تیری ماں نے تیرا نام بڑا پیارا رکھا ہے تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے غور کیجئے گا تیری ماں تیرے سوگ ہور تب بھی وہی تھا مگر حسین نے نہیں کہا تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے حسین نے بتانا چاہا کہ نام ہور رکھنے سے انسان آزاد نہیں ہوتا آزاد تب ہوتا ہے جب فکر کی زنجیریں توڑ دیں بس میں یہی سے چونکہ وہاں کیا کہا تھا عطیق الحسین یہاں کیا ہے انتہرن فی الدنیا وال آخرہ بور کیجئے گا حسین نے کیا کہا تھا تیری ماں نے تیرے بڑا نام اچھا رکھا ہے تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے اے ہور تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے ہور شام کی قید میں رہا جتنے دن رہا شام کی قید میں رہا صبح کے سورج کے ساتھ آزانِ علی اکبر سنی زنجیریں ٹوٹی آزانِ علی اکبر سنی زنجیریں ٹوٹی ہرچلا آزاد ہو گئے گوھر کیجئے گا یہ عمر ساتھ کو جب میں نے ذکر کیا ایسی ذکر نہیں کیا تھا اس پوائنٹ کے لئے ذکر کیا تھا حسین نے عمر ساتھ سے کہا تو کیوں جا رہے ہیں گھر چاہیے میں دوں گا قرض ہے میں چکاؤں گا مال چاہیے میں دوں گا کہا مجھے تو ریکی حکومت چاہیے حسین نے کہا ایک دانہ نہیں ملے گا تو کہے تو جنت میں باغ دے دوں گا وہ نے کہا نہیں وہ تو ادھار ہے یہ نقد ہے وہ ادھار ہے یہ نقد ہے حسین نے کہا دیکھو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ وعدہ خدا ہے ہمارا وعدہ نہیں ہے قرآن کا وعدہ ہے وہ نے کہا اے حسین تمہاری ساری باتیں صحیح ہیں مگر جس کی قسمت میں ہی جہنم میں جانا لکھا ہو جس کی قسمت میں ہی جہنم میں جانا لکھا ہو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے اے حسین تم کتنا بھی کہلو میری تو قسمت میں لکھا ہے جہنم میں جانا گویا پسر سعید کہہ رہا تھا کہ میں تو مجبور ہوں خدا نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں ہرکا یزید کو چھوڑ کر حسین کی طرف آنا لازمی تھا تاکہ اختیار انسان پر دلیل مل جائے کہ اگر انسان مجبور ہوتا ہم بھی کہہے ہیں ہمارے تو قسمت میں یہی ہے قسمت میں کچھ نہیں ہوتا قسمت میں وہی ہوتا ہے جو ہم حاصل کرنا چھوڑ دیں پسر سعید نے تو کہی دیا میری قسمت میں لکھا ہے بھئی اگر یہی یزید کے لشکر میں رہنا قسمت کی بات ہوتا تو ہر بھی تو وہی تھا ہر کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ قسمت میں کچھ نہیں ہوتا ایک قدم بڑھائیے ایک صحیح فیصلہ ایک صحیح فیصلہ زندگی میں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے حسین نے کہا تو دنیا میں بھی کیسے گیا ہے اور کہ کیسے گیا ہے ہاتھ باندے ہوئے اور بیٹے کو لیا بھائی کو لیا غلام کو لیا ہاتھ باندھ لیے آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لی میں کہوں گا اے ہر آج تو خلیل بھی تمہیں پٹی کھول کر دیکھ رہے ہوں گے میرے جملے کی قدر نہیں کی آپ نے میرے جملے کی قدر نہیں کی آپ نے ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے گئے تھے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہر خود کو بھی قربان کرنے جا رہا ہے بیٹے کو بھی لے جا رہا ہے بھائی کو بھی لے جا رہا ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی آج تو ابراہیم نے بھی پٹی کھول لی ہوگی یہ کون ہے ہر چلا ادھر حسین چلے حسین کو دلوں کی خبر ہوتی ہے ادھر ہر نکلا ادھر حسین نکلے ادھر ہر نکلا ادھر حسین نکلے عباس چلو اکبر چلو ہر آ رہا ہے اب واقعہ سنا ہوا ہے اللہ حقوق کی آواز ہے یہ سب کچھ ہوا اور آخر میں ہر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا لیا ہر نے اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں میں گرا لیا ہر نے اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں میں گرا لیا حر کو گرنے میں دیر لگی حسین کو اٹھانے میں دیرنے لگی حر کو گرنے میں دیر لگی حسین کو اٹھانے میں دیر نہیں لگی اور حسین نے نہیں اٹھایا حسین نے زمین کربلا سے حر کو نہیں اٹھایا بلکہ ہر گناہگار کے لیے ایک مشال روشن کر دی ان نے کہا میرا گناہ معاف ہو جائے گا حسین نے کہا میں نے بھی معاف کیا میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا کم سے کم ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ حسین کی شان میں گستاخی حسین کی شان میں گستاخی نہیں ہے میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا انتا حرن فی الدنیا والا آخرہ اے حر دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد حسین کا دائرہ اختیار سمجھئے حسین کربلا میں کسی مجبور کا نام نہیں ہے حسین کربلا میں بھی اتنا مختار ہے کہ دنیا سے لے کر آخرت تک حسین کربلا میں بھی اتنا مختار ہے حسین کربلا میں بھی ہیں حسین کربلا اورا آخرت protLER خدا نے بھی معاف کیا اب ہیں عقل میں نے بھی ماف کیا میرے تم تو دنیا میں بھی آزاد ہوں آخرت میں بھی آزاد اور عجیب منزلت ہیں حسین کی سمجھئے آپ آخرت میں بھی آزاد ہو فطرس آیا تھا عرش کا تھا حسین فرش پر تھے فطرس آیا عرش کا آیا حسین فرش پر تھے حسین نے شفا دی رسول کے یہاں جب چادر میں تھے اور حسین پہنچو اور سلام کیا رسول نے کیا کہا والے کا سلام یا شافعہ امت ہی اے میری امت کے شفی اے میری امت کی شفاعت کرنے والے تم پر بھی سلام سمجھئے حسین کون ہے شفاعت کی ضرورت امت کو کہا پڑے گی آخرت میں حسین کو سمجھئے کہ یہاں ہو تو وہاں والوں کی شفاعت کرتا ہے وہاں ہو تو یہاں والوں کی شفاعت کرتا ہے آہ تم دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد عجیب بات ہے دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد کیسے آزاد کر دیا حسین نے کیسے آزاد ماف کر دیا میں نے بھی ماف کیا خدا نے بھی ماف کیا دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد دلیلِ آزادی یہ ہے غور کیلئے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کسی نے چوری کر لی سزا کٹ کر آ گیا ساری زندگی چور کہلائے گا میں نے آپ کا قتل کر دیا خدا نہ کرے اور آپ کے وارث مجھے ماف کر دیں کہلاؤں گا قاتلی آپ نے تو ماف کر دیا پھر بھی میں کیا کہلا رہا ہوں قاتل معلوم ہوا کہ مافی تو ملنی آسان ہے آزادی ملنی مشکل ہے مافی ملنی آسان ہے آزادی ملنی مشکل ہے حسین اس حضات کا نام ہے جو ماف بھی کرتا ہے آزاد بھی کرتا ہے ملنی آلہ علی وطارہ رہی لنکار کے مانا علی 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 بھنر کے مانا علی علی حسینہ کے مانا علی علی حسینہ کے مانا علی علی سباد خوابر علی علی جس کا تر داکل اندر علی علی حسین ماف نہیں کرتا صرف آزاد بھی کر دیتا ہے دلیلِ آزادی یہ ہے کہ ہر کے نام میں یزید ہے مگر کوئی ہر کو یزید ہی نہیں کہتا دلیل دیکھئے ہر کا نام کیا ہے ہر کا نام کیا ہے ہر کا نام کیا ہے ہر ابن یزید ہر ابن یزید ریاہی نام ہے یزید نام میں ہے یہ ہے دلیلِ آزادی ایسے کرتا ہے حسین آزاد ماف بھی کیا اور کہاں ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ماف کر دیں گے اس کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے آزاد کر دے جسے چاہے جہنم میں ڈال دے بھئی وہ تو قادرِ مطلق ہے جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا جسے چاہے گا جنت میں ڈال دے گا اما اگر یہی سب کچھ ہے تو نماز کے اوپڑ ہی جائے روزے کیوں رکھے جائیں حج کیوں کیا جائے جب اس کی ہی چلنی ہے کہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں جسے چاہے ڈال دے جہنم میں اما بھئی اگر اسی کی چلنی ہے تو پھر نماز کے اوپڑ ہیں کیا آپ پتہ نماز پڑھے گا ہمیں جہنم میں ڈال دے کیا آپ پتہ نماز پڑھے گا جہنم میں چل جائے کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے ہر نے حسین سے معافی مانگ کر ہر نے حسین سے معافی مانگ کر اور حسین نے معاف کر کے اس جملے کے ذریعے کہ میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا اس بات کو بتا دیا کہ خدا اسی کو معاف کرے گا جسے حسین معاف کر دے اب نہ کہو کہ شاید خدا یزید کو معاف کر دے خدا یزید کو معاف کر سکتا ہے مگر پہلے بتاؤ کہ حسین سے کب معافی مانگی اور نہ حسین نے معاف کیا نہ اس نے معافی مانگی نہ حسین نے معاف کیا اس لیے کہ اگر حسین سے معافی مانگتا اور حسین معاف کر دیتا تو آج یزید لانت اللہ نہ ہوتا یہ جو لانتیں پڑھیں اس بات کی حسین نے معاف نہیں کیا حور کو کیا کیا آزاد کر دیا بس یہیں سے آخری جو بات کرنی ہے چونکہ وقت بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے آزادی کے اوپر ایک لفظ اور آزاد کے لیے اس تاریخ کربلا میں استعمال ہوا ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے حسین کی بہن میں کب جب یہ لوگ دربارے شام میں پہنچے اور یزید نے ان کو دیکھا اور آیتیں پہنے پڑھنا شروع کی کیا کہا کہ پورا ملک اللہ کا ہے جس کو چاہے دے دیتا ہے جس سے چاہے چھین لیتا ہے جسے چاہے دے جس سے چاہے نہ دے اس کا ہے یہ ملک یہ کائنات اس کے ہے اس کے اختیار میں ہے زینب نے ایک جملہ کہا اززننتا یا یزید اے یزید اے یزید کیا تو یہ گمان کرتا ہے یہ لفظ دیکھئے اے یزید اززننتا یا یزید اے یزید کیا تو گمان یزید کس کے درمیان بیٹھا تھا ساتھ سو لوگ تھے دربارے میں جن میں سفرہ تھے روم کا سفیر تھا یونان کا سفیر تھا عیسائی نمائندے بیٹھے تھے تمام لوگ بیٹھے ان کے سامنے یزید نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ مجھے تو حکومت اللہ نے دی ہے مجھے تو حکومت اللہ نے دے دی اور اور زینب سے کہا دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا زین اور غور کیجئے گا جب کوئی صاحب منصب ہوتا ہے اس کو نام سے نہیں پکارا جاتا یہ جو آپ کو تاریخ میں ترہا ترہا کے امیر المومنین ملیں گے یہ اسی وجہ سے ہے کہ صاحب منصب کو نام سے نہیں پکارا جاتا نام سے نہیں پکارا جاتا تخت خلافت پر بیٹھا ہوا تھا امیر المومنین کہلانا چاہیئے تھا نہیں کہلائے جا رہا ہے تو امیر شام ہوتا مگر زینب نے ان سب کے سامنے اس اتنی بڑی حکومت کے والی کو کہا از زننتا یا یزید اے یزید کیا تو یہ گمان کرتا ہے نہ لقب نہ کنیت نہ اہدہ زینب نے یزید کا نام لے کر پکارا اور بتایا یزید اس تخت پر بیٹھنے کے بعد اپنی اوقات کو مت بھول تو کسی منصب کے لائق نہیں کیا تُنہیں یہ گمان کر لیا پھر فرمایا کہ یہ جو اللہ محلت دیتا ہے یہ جو لوگوں کو کافروں کو آسائش ملتی ہے دنیا میں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہے یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ محلت ہوتی ہے یہ نعمت نہیں ہوتی محلت ہوتی ہے اللہ دیتا ہے محلت تاکہ ان کے عذاب کا گھڑا بھر جائے ان کے گناہ کا گھڑا بھر جائے پھر جائے پھر اس کے بعد آگے بھر کر جناب زینبی جملہ کہتی ہے یبنت تولقہ یزید نے کیا کہا تھا کاش میرے بدر والے ہوتے کاش میرے بدر والے ہوتے تو آج خوش ہوتے اور مجھ سے کہتے کہ یزید تیرے ہاتھوں میں درد نہ ہوں کہ تُو نے اتنا بڑا کام کر دیا اب غور کیجئے گا یزید کن کے درمیان یہ بات کر رہا ہے ان کے درمیان یہ بات کر رہا ہے کہ جنہیں بدر کی خبر نہیں جنہیں احد کی خبر نہیں بنا بیٹھا ہے خلیفہ مسلمین اور جتنے بھی یہ سفرہ بیٹھے ہیں سفیر بیٹھے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ جنگِ بدر مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان ہوئی تھی جنگِ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی تھی اور یزید خلیفہ مسلمین کیا کہا رہا ہے کاش میرے بدر والے ہوتے تو شاید یہ سفرہ یہ نہ سمجھ لے کہ بدر کی جنگ میں مسلمان یزید کے رشتہ دار تھے اس لئے علی کی لیادلی نے ایک جملہ کہا یبنا طلقہ شاید واضح نہیں کر پایا یبنا طلقہ اس نے کہا میرے بدر والے ہوتے زینب نے کہا یبنا طلقہ اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے یبنا طلقہ اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے یہ کب آزاد ہوا تھا یہ ہوا ہے فتح مکہ میں آزاد فتح مکہ میں آزاد ہوا ہے تو شاید یہ یہودی اور عیسائی پوچھ لے کہ جب تو فتح مکہ میں آزاد ہوا تھا تو یہ تیرے بدر والے کون ہیں اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے اور یہ جملہ عجیب جملہ ہے زینب کا یہ جملہ جملہ نہیں ہے یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی اسلامی نقاب کو کھیش دیا زینب نے اور تاریخ کے ایسے ایسے مسائل کو حل کیا ہے کہ جو کوئی مولوی حل نہیں کر سکتا زینب نے کہا یبنط طلقہ اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے لوگ کہتے ہیں کہ امیر شام کاتب وحی تھا زینب نے کیا کہا یبنط طلقہ اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے یہ کب ہوا ہے آزاد فتح مکہ میں فتح مکہ کب ہوئی ہے 8 8 ہجری میں 11 ہجری کے شروع میں رسول کا انتقال ہو گیا 23 سال میں سے جو انسان 21 سال کافر رہا ہو 23 سال میں سے جو انسان 21 سال کافر رہا ہو اس نے وحی کب لکھی ہوگی اس نے وحی کب لکھی تھی جو کاتب وحی کہہ رہے ہیں ان سے انہیں کچھ نہ کہو کاتب وحی ہے یہ کون سا کاتب وحی ہے یہ کون سا کاتب وحی ہے کہ جس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی یعزید نے تو کہا کوئی وحی نہیں آئی زینب نے کہا یبنط طلقہ اور عجیب جملہ ہے زینب کا یہ طلقہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے دیکھیں آزادی دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو اتیخ ہو گیا ایک ہر ہو گیا تیسری قسم آزادی کی طلقہ طلقہ آیا ہے طلاق سے طلاق میں بھی آزاد کیا جاتا ہے طلاق میں بھی آزاد کیا جاتا ہے مگر طلاق میں جو آزاد کیا جاتا ہے وہ محبتاً آزاد نہیں کیا جاتا نفرتاً آزاد کیا جاتا ہے طلاق طلاق میں طلاق میں محبتاً آزاد نہیں کیا جاتا نفرتاً آزاد کیا جاتا ہے اور طلاق کی آزادی کا مزہ یہ ہے کہ طلاق ہوتے ہی جو کل تک محرم ہوتا ہے وہ نامحرم ہو جاتا ہے زینب نے یبنطلقہ کہہ کر بتا دیا کہ تیرا اسلام سے کیا تعلق تم تو آٹھ ہجری میں ہی اسلام کے نامحرم ہو گئے تھے تم سے کیا مطلب یبنطلقہ عجیب جملہ کہا تم نے سوچا کہ ہم نے مٹا دیا زینب میں ایک جملہ کہا فَوَلَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا تم ہمارے ذِكْر کو مٹا نہیں پاؤں گے چھپا نہیں پاؤں گے ہمارے ذِكْر کو مٹا نہیں پاؤں گے ہمارے ذِكْر کو وَلَا تُمْحِ وَلَا تُمْحِ وَحِيَنَا اور ہماری وَحِيَ کو مار نہیں سکتے کس سے کہہ رہی ہے اس سے کہہ رہی ہے کہ جس کا باپ کاطب وحی ہے یہ کیسا بیٹا ہے کہ باپ وحی بچا رہا ہے بیٹا وحی مٹا رہا ہے لَا تُمْحِيَ وَحِيَنَا ہماری وحی مٹا نہیں عجیب جملہ ایامو کا عددن ایامو کا عددن وَجْمْو کا ایامو کا عددن وَجْمْو کا بددن اے یزید تیرے دن تو بڑے تھوڑے ہیں تیرے دن تو بڑے تھوڑے ہیں جنابِ زینب کی اس جملے کے بعد یزید اور یزید کی حکومت کتنے دن رہی جس کی حکومت عرب سے یوروپ تک انڈیا تک پورا افریقہ جس کی حکومت میں ہوں اس کو ایک قیدی کیا کہہ رہی ہے تیری حکومت تو بس کچھ دن ہے تیرے دن کچھ دن ہے کتنے دن رہی ایک سال میں تو امام حسین کوئی شہید کر دیا دو سال اس جملے کے بعد کب تک رہی دو سال جس کی حکومت میں لوگ کہتے ہیں کہ سورج نہیں ڈوپتا تھا یوروپ سے لے کر کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھی اس کو کیا کہہ رہی ہے ایک قیدی کچھ دن ہے بس کچھ دن رہی یا نہیں یا تو یہ مانیے کہ زینب علم غیب سے بول رہی تھی یا تو یہ مانیے کہ زینب علم غیب سے بول رہی تھی اور اگر علم غیب کا خدا کے علاوہ دوسروں کے لئے منکر ہو تو اتنا مانیے کہ زینب اس خاتون کو کہتے ہیں جو فرش پر رہ کر اوپر والوں میں سلوات پڑھے محمد والے یا تو یہ مانیے کہ زینب علم غیب سے بول رہی تھی یا اگر علم غیب کے منکر ہوں تو اس بات کا اقرار کیجئے کہ زینب اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو زمین پر رہ کر تخدیریں لکھا کرتی ہے نہیں کیا کہتا کچھ دن ہے اور عجیب جملہ ایک عجیب جملہ آج بھی صادق ہے و جموں کا بددہ اور تمہاری جو یہ جماعت ہے یہ تو بکھڑنے والی ہے یہ تمہاری جماعت بکھڑنے والی ہے یہ سعودی عرب میں ہوتے ہوئے خلف اشار نہ سمجھئے یہ خلف اشار نہ سمجھئے کہ بیٹا باپ کو مار رہا ہے بھائی کو مار رہا ہے اس کو مار رہا ہے اس کو مار رہا ہے یہ تو زینب نے پہلی کہہ دیا تمہاری جماعت تمہاری جماعت تمہاری جماعت بکھڑنے والی ہے اور تمہاری جماعت بکھڑنے والی ہے ہماری جماعت متحد ہونے والی ہے یہ عربین میں سالے پانچ کرون کا مجمع تمہاری جماعت بکھڑنے والی ہے دھائی ہزار لوگ ہیں پورے رویل فیملی میں بکھڑ گئے اور ساری دنیا میں خانوادہ زینب یہ جماعت زینب متحد ہو گئی عربین کہاں گئے وہ لوگ جو حکومت اسلامی قائم کرنے والے تھے کیا عراق غیر مسلم کنٹری تھا کیا عراق غیر مسلم کنٹری تھا کیا عراق غیر مسلم کنٹری تھا یہ جو اسلامی کنٹری میں بھی اسلام لانے والے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ابو طالب کو کہتے ہیں ایمان نہیں رکھتے تھے کھلے ایمان اور ایمان اور یہ مسلمان ان کو کہہ رہے ہیں اسلامی حکومت لائیں گے کونسی منزل ہے کہاں گئے ہے کوئی نام لینے والا ہے کوئی کہنے والا ہے کوئی سننے والا کروڑوں لوگ پہنچے ہیں ساڑھے ساتھ کروڑ کا بھی اس بار وہ ہے مگر ساڑھے پانچ کروڑ محتبر ہے ساڑھے پانچ کروڑ ایک زینب کا جملہ ہماری جماعت گھٹا ہونے والی ہے ہماری جماعت بکھرنے والی ہے تو پریدی کام زینبِ کبرا حسین کی بہن خطبے کی آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین خطبے کی انتہا بھی الحمدللہ رب العالمین کون زینب وہ زینب جو ہر کے مقدر کو اس انسان کے مقدر سے تیلی کر کے لوگوں کے سامنے ایک ریزلٹ دینے آئی تھی کہ وہ اس کی فوج میں رہ کر بھی ہر ہو سکتا ہے اور یہ حاکم ہو کر بھی یبنت تولقہ ہو سکتا ہے کون زینب شان آ چکی ہے مسائل پہ زینبِ کبرا میں ارز نہیں کر سکتا آپ سن نہیں سکتے کیونکہ زینب کے مسائب محسوس کرنے والے ہیں جو کل بھی مظلوم تھی آج بھی مظلوم ہے جو کل بھی غریبہ تھی آج بھی غریبہ ہے کون زینب کہ جس نے شادی کے وقت بھی یہ شرط کر دی تھی کہ عبداللہ میں شادی تو کل رہی ہوں تم سے مگر دیکھو میں اپنے بھائی سے جدہ نہیں ہوں گی میں روز اپنے بھائی کی زیارت کے لیے آوں گی اور دیکھو اگر میرا بھائی سفر کرے گا تو میں اس کے ساتھ سفر کروں گا سنتے ہیں آپ کہ حسین جب دربار میں پہنچے تھے مدینے میں دارالعمارہ میں اور لوٹ کر آئے تھے تو زینب حسین کے گلے میں باہیں ڈال کر بے ہوش ہو گئی تھی حسین نے غش سے بیدار کیا پوچھا بہن اتنی بے قراری کس لیے کہ بھائیہ آپ کی جدائی مجھ سے برداش نہیں ہوئی یہ جملہ سننا تھا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے زینب نے کہا بھائیہ یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں کہا زینب اتنی ذرا سی دیر کی آپ سے میری جدائی برداش نہ ہوئی اے زینب اس وقت کیا ہوگا کہ جب ہمیشہ کے لئے جدائی ہو جائے گی حسین آئے ہیں بس سمجھیں جناب زینب کے مسائب آپ کی خدمت میں حسین آئے ہیں اور آ کر جب آخری رسط کے لئے آواز دی تھی یا زینب یا ام کلسوم یا رباب علیکنہ من السلام تم سب پہ میرا سلام ہو حسین نے سب کو ایک ساتھ سلام کر لیا کیوں اس لئے کہ مقتل میں جانے کی جلدی تھی زینب نے کہا بھئیہ آپ اندر لائیے مسائب پڑھوں گا آمادہ کر رہا ہوں صرف آپ کو زینب نے کہا بھئیہ آپ اندر آئیے تشریف لائیے حسین تشریف لائے زینب نے کرسی بچھائیے بھئیہ آپ اس کرسی پر بیٹھ جائیے حسین کرسی پر بیٹھ گئے زینب نے بی بیوں سے کہا تم سب کے سب حلقہ بنا لو علمہ جعفر شستری لکھتے ہیں علمہ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ تھا کہ حسین چہروں پر نگاہ کر رہے ہیں اور زارو زار رو رہے ہیں زینب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں سکینہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں کلسوم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں آخری وقت ہے نا حسین آخری رخصت کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ حسین نے کہا زینب مجھے تاخیر ہو رہی ہے رباب تمہارے حوالے سکینہ تمہارے حوالے کلچوم تمہارے حوالے سجاد تمہارے حوالے سب کو حسین نے حوالے کیا اور چلنا چاہتے ہیں زینب نے بھائی کا ہاتھ تھام لیا کہ بھئیہ سب کو میرے حوالے کیا سب کو میرے حوالے کیا بھائیہ بہن کے حوالے سب کو کر دیا مجھے کس کے حوالے کیا حسین کچھ نہیں کہتے آنکھوں میں آسو ہے آسمان کی طرح انگلی اٹھا دیتے کہتے ہیں زینب ارے سب تمہارے حوالے ہیں تمہیں خدا کے حوالے کر دیا تاریخ لکھتی ہے کہ حسین گئے زینب نے عجیب منظر دیکھا تاریخ لکھتی ہے بس میں مسائب آمادہ کر دیا آپ کو بس مسائب اب یہ ہیں حسین شہید ہوئے زینب نے تمام منازل تیہ کی اب زینب چلنا چاہتی ہے حسین کو سوار کیا تھا زینب نے اب زینب چلنا چاہتی ہے لوگ اکثر کہتے ہیں یہ پرسو ایک مجلس وڑی جناب زینب کی شہادت کے سلسلے میں میں نے وہاں پہ ایک جملہ کہا تھا آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ میں جناب زینب کی شہادت کیا پڑھوں زینب کی شہادت سفر میں نہیں ہے زینب کی شہادت سفر میں نہیں ہے زینب کی شہادت تو شام غریبہ میں تب ہی ہو گئی تھی جب چادر چھنی دی جیسے ہی چادر چھنی زینب شہید ہو گئی اب تو ایک لاش تھی جو کبھی کوفہ جا رہی تھی جو کبھی شان جا رہی یاد کرئے گا اب اس جملے کو زینب تو شام غریبہ میں شہید ہو گئی شام غریبہ میں آپ جانتے ہیں چادر چھن گئی کس کی چادر چھن گئی واری سے تطہیر کی چادر چھن گئی زینب نے سب کو شام غریبہ میں اکھٹا کیا تھا اکھٹا کر کے پر مسائب کے جملے سنیے گا زینب نے سب کو اکھٹا کر کے جب سب کام ہو گئے سکینہ کو لے آئی رباہ کو جلتے خیموں سے لے آئی عابد کو لے آئی سب کچھ کر دیا زینب نے تو اب زینب نماز پڑھنے کے لیے بیٹھی تو جلتی ہوئی خاک کو اکھٹا کیا تیمم کیا اللہ اللہ ارے ساخی کوسر کی بیٹی نہر کے کنارے جلتی خاک پر تیمم کر رہی ہے تیمم کرنے کے بعد زینب نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے کانوں تک تکبیر کہنے کے لیے ہاتھ لے گئی ایک چیخ ماری اور دریا کی طرف رکھ کر کے کہا باس ارے زینب نے نماز روک دی اس لیے کہ زینب کو کچھ یاد آگیا زینب کو کیا یاد آگیا زینب کو مسئلہ شریعہ آگیا مسئلہ شریعہ کیا ہے سن سکیں گے مسئلہ شریعہ کیا ہے مسئلہ شریعہ یہ ہے کہ عورت کی نماز بینہ چادر کے نہیں ہو سکتی ارے زینب نے تکبیر کو ہاتھ اٹھائے نیر کا رکیہ باس زینب نماز پڑھے گا زینب آگئی شام میں بس چند جملے ہیں زینب آگئی شام میں عجیب منظر تربار شام عجیب منظر یزید سر حسین تشت میں رکھا ہے ایک چوب لے کر ایک لکڑی لے کر دندان حسین پر اس سے چوٹ مار رہا ہے زینب دیکھ رہی ہے زینب دیکھ رہی ہے سکینہ دیکھ رہی ہے سید سجاد دیکھ رہے ہیں حسین کے لب مبارک پر چوم ماری جا رہی ہے رسول کا صحابی اٹھا کہا یزید کیا غضب کر رہا ہے ان آنکھوں سے دیکھا رسول ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے کیا کر رہا ہے یزید نے کہا کہ ان کا تعریف کرایا جائے بس میں مسائب کے آخری حد پہ ہوں ان کا تعریف کرایا جائے بتانا شروع کیا یہ رباب ہیں یہ فروہ ہیں یہ ہرکی بیوی ہیں یہ وحب ایسی بتانا شروع کیا گیا یہ فضہ ہیں ایک مرتبہ کہا کہ وہ عورت کون ہیں زینب نے کہا اما فضہ میں یزید کا سامنا نہیں کر سکتی فضہ آ کر زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی کہا یزید میری شہزادی سے تو نجیس الین بات کرے گا ارے مجھ سے بات کر یزید نے کہا مجھے زینب سے بات کرنی ہے فضہ کو ہٹایا جائے فضہ نے کہا میں نہیں ہٹوں گی ادھر یزید نے کہا کہ اس کو دررے لگائے جائے ہٹایا جائے ادھر دررے لے کر لوگ بڑھے ایک مرتبہ فضہ نے یزید کے چاروں طرف کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کو دیکھا اور تڑپ کر کہا اے حبش کے رہنے والوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ارے تمہارے یہاں کی ایک عورت پر نامحرموں کے مجمع میں دررے لگائے جا رہے ہیں جیسے ہی جملہ سنا حبش کی غیرت جاگی تلواریں نکل گئی کہا یزید ان لوگوں کو روک لے ورنہ نہر کی یہاں خون کی ندیہ بہ جائیں گی یزید نے دیکھا یہ منظر ہے فوراں سب کو روک لیا یہ رکنا تھا ارے زینب کے کلیجے پر خنجر چل گئے عباس کے سرگر دیکھا کہا اے عباس ارے عجیب عالم ہے کنیز کو بچانے کے لیے ارے تمام اکھٹا ہو گئے شہزادیہ ننگے سر یزید کے دربار میں کھڑی ہے اے عباس اے نا نا پھروردگار تو یہ محمد والے محمد کا واسطہ اے کریم رب جناب زینب کا واسطہ مظلومی جناب زینب کا واسطہ میرے معبود جتنے بھی شیعانے ہیں دیکھا پریشاہ حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے جو مخروض ہے قرضوں کی ادایگی فرما بے اولاد ہیں انہیں اولاد نظینا عطا فرما دے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کی نیک تربیت فرما اے کریم رب جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما دے جو برسر روزگار ہیں حلال رزق قوانی کی توفیق دے اے میرے مہربان رب اے کریم رب ہم سب کو زیارت سید و شہدہ نصیب فرما دے اے کریم رب ہم سب کا بھی شمار اگلے سال کے ظاہرین ارغین میں ہو سکے اے پروردگار تجھ محمد وآل محمد کا واستہ جناب زینب و سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما جو ان روزوں کے حفاظت میں دنیا سے جا رہے ہیں انہیں جوار جناب زینب عطا فرما دے اے پروردگار تجھ محمد وآل محمد کا واستہ اس ازداری کے حقیقی وارث کے ظہر میں تاجیل فرما دے اے کریم رب تجھ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے رہبران دینی نائبان امام آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنی اور جملہ مراجعین کی حفاظت فرما اے کریم رب ہمارے امام اصر کے ظہر میں تاجیل فرما ہم سب ان کے صحابہ انصار میں جگہ پا جائیں اے کریم رب اعمال نامہ ایسا ہو جائے کہ امام اصر اعمال نامہ دیکھ کر مسکرہ دیں آسو نہ بھائیں ربنا تقبل منا انکان تصمیر علی ماتنہ